دفتر امور حجاج اور حجاج محافظ فنڈ وغیرہ جو حجاج خدا نہ کرے اگر کوئی شہید ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں اس کے لئے اس میں سے انتظام ہوتا ہے واضح رہے کہ گزشتہ سال سعودی وزیر حج عمرہ سے میری ذاتی درخواست پر سعودی عرب نے مہربانی کرتے ہوئے لازمی حج واجبات میں پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ کمی کی ہے جس پر ہماری حکومت اور عوام خادمین خرمین شریفین اور ولی آہد شہزادہ محمد ابن سلمان کے تحدل سے شکر گزارہ ہیں لیکن عالمی سطح پر مہنگائی نے پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں بھی سہولیات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے مشکلات وہاں بھی ہے کیونکہ ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ایک زمانہ میں پانچ فیصد ٹیکس ہوتا تھا اب بیس فیصد ٹیکس ہیں وہاں یہ تمام ہوتلو وغیرہ پہ بعض جگہوں میں چیزوں پر اٹارہ فیصد ہے تو یہ مسائل وہاں بھی ہے سعودی حکومت کو اللہ ان کو بھی آسانی وہاں عطا فرمائیں اس کے علاوہ پاکستانی روپیہ کی قدر میں گراوٹ سے حج پہ کچھ پر کافی اثر پڑا ہے کچھ کم تین لاکھ کا اثر تقریبا اس پر پڑا ہے واضح رہے کہ حج اخراجات کی مد میں زیادہ تر آدائیگی سعودی عرب میں کرنی ہوتی ہے یا نہیں وہاں ہوتی ہے سب کچھ اور اس کے لیے قیمتی ذر مبادلہ درکار ہوتا ہے یعنی بیرونی ذر مبادلہ آزمین حج کے فیڈ بیک پر کچھ سہولیات میں اضافہ کیا گیا ہے ہر سہولت کی کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے چنانچہ اس کا اثر برائراز حج پیکچ پر پڑتا ہے گزرستہ سال ہمارے حجاج کو مشاعر ٹرین کی سہولت دستیاب نہیں تھی تاہم اس سال الحمدللہ مینہ مزدلفہ اور عرفات میں مشاعر ٹرین کی سہولت لینے میں ہم کامیاب رہے اس سہولت کی قیمت بارحال حجاج کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ حجاج کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے گزرستہ سال سعودی عرب نے محدود تعداد میں حج کا انکیات کروایا تھا اور ہم طلب اور رسط کے اصول کے تحت جو کہ دنیا میں یہی اصول ہے مجموعی طور پر سستی سہولیات لینے میں پچھلے سال ہم کامیاب رہے تھے اس سال تمام ممالک اپنے مکمل کوٹہ کے ساتھ حجاج کو سعودی عرب بجوارے ہیں پاکستانی حجاج کو بھی مکمل ملکی کوٹہ کے ساتھ یہ سعادت نصیب ہوگی اس لیے تمام ممالک کے مابین اچھی رہش گاؤں اور بہتر سہولیات کے حصول کی مسابقت ہے مقابلہ ہے سب کے درمیان تقریباً ترپ پر ممالک یہ ہے اس سے زیادہ اور نیز مدینہ و نورہ میں حرم کی توسیح پراجٹ بلکہ مکہ مکرمہ میں کاکیہ کا سارا علاقہ جو ہیں وہ گرا دیا ہے اسی وجہ سے یہ وہاں رہیش کے حوالے سے بہت بڑا پرابلم پیش ہو رہا ہے تو اسی توسیح پراجٹ حرمائن شریفائن کی توسیح پراجٹ کے باعث کافی رہش گاؤں کو خالی کرانے اور گرانے کا سلسلہ شروع ہے ان تمام امور نے سہولیات کی قیمتوں میں مجموعی طور پر اضافہ کیا ہے ان سب عوامل کے باوجود سمندر پار پاکستانیوں کو بیرون ملک کی نزبت پاکستان سے حج کرنا کم قیمت بڑھتا ہے یہ عجیب بات ہے یہاں تو ہمارے اس پر کوئی شک نہیں کہ حج پیکج بہت یعنی بظاہر مہنگا تو اس پر کوئی شک نہیں نظر آتا ہے لیکن جو بیرون دنیا میں پاکستانی مقیم ہے اس کو سب سے سستا پاکستانی پیکج نظر آتا ہے کیونکہ وہ تو دوسرے دنیا کی پیسوں میں وہ گوھر کرتا ہے اسی وجہ سے ان کا دلچسپ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی پاسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئی یہاں سے حج کرائے یہ الحمدللہ پاکستان کو یہ شرف حاضر ہے پھر بھی امسال سرکاری حج سکیم کے حراجات خطے کے دیگر ممالک مثلاً انڈیا بنگلہ دیش اور افغانستان سے کم ہیں مثلاً انڈیا سے حج حراجات پاکستانی روپیہ کی حساب سے ساڑھے تیرہ لاکھ سے متجاویز ہیں اسی طرح بنگلہ دیش ہے اور افغانستان کی بھی بارحال افغانستان کی قرائے نسبتاً کم ہوتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے اورنا وہاں کے حوال سے الحمدللہ ہم میں اسے آگے ہیں اس حوالے سے گزشت سال کے حجاج اکرام اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان کی سرکاری حج سکیم کا میار مذکور امام مالک کے حجاج کو محصر سولیات سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے اور لوگوں نے دیکھا تھا الحمدللہ اور اس کی گواہی تمام حجاج نہیں دی تھی کہ پاکستانی وزارت نے الحمدللہ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں سہولیات میں اضافہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ حج پالیسی دوہزار تیس کی منظوری دے پاکستانی روپے کی قدر میں گراوٹ سے بھی حج کے اخراجات پر فرق پڑا ہے